نشے میں دھوٹ کار سوار نے دو مہلاؤں کے اوپر چڑھائی کار ایک کی ہوئی موقع پر موت ایک کی حالت نہ دکھ ماملہ شاہ پورتھانا چھت کے پریڈ گراؤنڈ کا موقع پر پہنچی پولیس نے شوہ کو قبضے میں لے کر بھیجا پوسٹمارٹم کے لیے کہا پوسٹمارٹم ریپورٹ آنے کے بعد کی جائے گی آگے کی کاروائی اٹھال آوازی ویدیالے کی چھاتروں کی پرویش پریچھا راج کی جبلی انٹر کالیج میں ہوئی سمپن چھاتروں نے کہا بہت اچھا ہوا پیپر ہو جائیں گے پاس زلہ کوپریٹیو بینگ کے چناؤں کے لیے ڈائریکٹر کا نامانکن ہوا سکوشل سمپن چودہ لوگوں نے کیا نامانکن 22 جن کو ہوگا چناؤ ایڈی ایم فائننس راجے سنگھ نے دیجانکاری گورکپور میں ادھک ٹمپریچر ہونے سے پڑ رہی بھی شرگرمی ایک سبتہ تک اوشکتہ نہ ہو تو بارہ وجہ سے تین وجہ تک نہ نکلیں باہر ایڈی ایم فائننس نے لوگوں سے کی اپیل مانیڈرنگ سیل کی بیٹھاک ایف پی ساؤنڈ عرور کمار سنگھ کی ادھشتہ میں ہوئی سکوشل سمپن نیائلے میں مقدموں کی پیروی کر زیادہ سے زیادہ اپرادی کو سزا دلانے پر کی ہوئی چرچہ کوٹے کی دکانوں کو سی ای سی کے روپ میں کیا جا رہا ہے وکشت راشن کارڈ ای سٹیم کا وکرہ سہید کر سکتے ہیں سبھی آن لائن کار اسی دکانداروں کو آئی ڈی کیا جا چکا ہے ودری سپلائی انسپیکٹر عرور سنگھ نے دیجانکاری گورکپور میں بڑتی گرمی کو دیکھتے ہوئے ناغریکوں کو راہت دینے کیلئے ٹریفک بھی بھاگ دورہ چورہ ہے پر لگے سیگنل کو دو پہر بارہ بجے سے تین بجے تک کیا جا رہا ہے ناغریکوں کو تیز دھوپ میں نہ کھڑا ہونا پڑے سیگنل پر ٹریفک پولیس ناغریکوں کو دے رہی ہے گورکپور زلے کے شاہپور تھانہ چھیت کے بشارت پور نکٹ پانی ٹنگ کی پریڈ گراؤنڈ میں نشے میں کار سوار نے شنیوار کی رات دو محلاؤں کے اوپر کار چڑھا دی جس سے ایک محلہ کی موقع پر دردناک موت ہو گئی وہیں دوسری محلہ کو علاج کے لیے میڈیکل کالج بھیجا گیا ہے جہاں اس کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے پرسے درشیوں کے انسار گرمی کے سمیں بشارت پور پریڈ گراؤنڈ میں آس پاس کے لوگ ٹہلنے کے لیے آتے ہیں تب ہی اچانک رات لگ بھگ نو بجے آس پاس سویفٹ بلیک کلر کی کار پریڈ گراؤنڈ میں پہنچی اور دو محلاؤں کو رونتے ہوئے آگے بڑھ گئی اس دوران ایک محلہ جس کا نام بینہ ڈائمن ہے موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی وہیں دوسری محلہ آرچنا ڈائمن گم بھی روپ سے گھائل ہو گئی جنہیں علاج کے لیے میڈیکل کالج بھرتی کرائے گیا ہے جہاں ڈاکٹروں نے ان کی حالت کو نازک بتایا ہے اس گھٹنا کی سوچنا پر موقع پر چوکی پرباری اور اپنے دلبل کے ساتھ پہنچ کر معاملے کی جانچ پرتال میں لگے ہوئے ہیں لیکن اسثانی لوگوں کو کہنا ہے کہ جب تک آروپیوں کے گریفتاری کی جائے وہیں آس پاس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ آئے دن نشے میں دھوت ہو کر یہ لوگ گراؤنڈ میں بے ترطیب دھنگ سے گاڑیاں چلاتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ مرتکہ بہت ہی نردھن پریوار سے ہے کسی طریقے سے آس پاس کے لوگوں کو وہ گھروں میں کام کر کے اپنے جیوی کا چلاتی تھی اب پوری طریقے سے ان کے بچوں سے ان کا سایہ اٹھ چکا ہے اس سمندھ میں گراؤنڈ نیو سے بات کرتے ہوئے پرتیاز درشیوں نے کہا آکاز تھومس جو ہے وہ جوشی تھومس کا لڑکا ہے اس کا باپ بھوتپور دی ایم ڈرائیور تھا آج بھی یہ لڑکے پی پی کے یہاں پہ متوالے ہو کے کار چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا باپ تو ڈی ایم کا ڈرائیور ہے کون میرا کیا اگھاڑ لے گا یہ سب کہتے ہیں یہ سب کہتے ہیں اور وہ بیچاری بیٹھی تھی اس کو لپیٹ لیا گاڑی میں گھومایا اور مہد ڈالا ایک دب گھٹری بنا دیا یہ ہوگی جی کے پاس ہی جائے گا تب ہی ہوگا لاز ہم لوگ ہٹنے نہیں دیں گے ملی سینڈ فائل بوس مردکہ کا کیا نام تھا بینہ دائیسن دو لڑکے تھے ایک لڑکی ہے جو شادی کر گئی کچھ نہیں گریب جان کے بدلے جان فانس ہی دیا جائے اس کو کم سے کم ان کے پاپ اس نے پاپ کر چکے اس نے پاپ کر چکے اس نے پاپ کر چکے ہیں کہ ان لوگ ہمیسا گاڑی لے کے ہاں بہت اس کا باپ ڈی ایم کا ڈرائیور ہوگے پاپوں کا گھٹری بنا بنا کے نوٹ چڑھا کے دباتا گیا آج پرابو نے مہا پاپ دکھا دیا کونسی گاڑی تھی نمبر ہے کئی نوٹ نہیں نہیں گاڑی کھاڑی کونسی گاڑی کونسی گے کونسی گاڑی ہم لوگ دیں گے نہیں جب تک یوگی سی کا پاس نہیں پہنچے گا ہم لوگ لاس یہاں سار جائے گل جائے لیکن آپ کو چھوڑ گا نہیں بولو آپ لوگ کو بھی مار دیں گے گیرپتاری ہونی چاہیے جب تک گرپتاری نہیں ہوگی تب تک باڈی نہیں اٹل ہواسی ویڈیالے کے چھاتروں کے پرویش پریچھا راج کی جبلی انٹر کالیج میں سکوشل سمپن ہوئی جس کے سمجھ میں پرویش پریچھا دینے آئے چھاتر رامپال نے بتایا کہ پیپر بہت اچھا ہوا ہے جس میں انگریزی ہندی سائنس کے سوال آئے ہیں امید ہے کہ پاس ہو جائیں گے وہیں اس سمجھ میں آستھا ویشو کرما نے کہا کہ پریچھا میں مانسک یوگیتہ آنکھگڑید بھاشا پریچھڑ کے سوال آئے تھے پیپر بہت اچھا ہوا ہے اس سمجھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پریچھا دینے آئے چھاتروں نے کہا پیپر بہت اچھا تھا ایجی تھا بہت اچھا تھا ہمیں اچھا لگا پیپر پیپر تو بہت اچھا گیا ہے اگر ہم اچھے سے پیپر دیوں گے تو اس میں پاس جرور ہوں گے پریہ گول پیپر ہویا اچھا تھا چس طرق کوشن آئے تھے کوشن اچھا چاہے تھے اچھا دیا ہوں گے پاس ہو جائیں گے کس طرق سوال آئے تھے آئے تھے کس طرق سوال آئے تھے اور آئے تھے کیا نام اچھا پرینس ویسو کرما اچھے آئے تھے کس طرق سوال آئے تھے مانسی کی ہو گیا تھا اور آنک گڑیت اور بھاسا پریچھا اچھا دیا اچھا دیا زلا کوپریٹیو بینک کے چناؤں کے لیے ڈائریکٹر کا نام آنکن سکوشل سمپن ہوا جس کے سمبند میں ایڈی ایم فائننس راجیش کمار سنگھ نے بتایا کہ زلا دیکاری کے نردیش پر زلا کوپریٹیو بینک کے ڈائریکٹر چیئرمین اور وائس چیئرمین کا چناؤں ہونا ہے جس میں ڈائریکٹر کا نام آنکن سمپن ہوا ہے اس میں تیرہ ڈائریکٹروں کا چناؤں ہونا ہے جس میں چودہ لوگوں نے نام آنکن کر دیا ہے جس کا 22 کو چناؤں ہوگا یہ سمبند میں گوراکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈی ایم فائننس راجیش کمار سنگھ نے کہا مشکار میں راجیش کمار سنگھ ایڈی ایم فائننس ہوں اور مانی جیلا دیکاری مہودے کے دوارہ یہ ڈسٹی کوپریٹیو بینک ہے ان کے ڈائریکٹرز کا چیئرمین کا اور وائس چیئرمین کا چناؤں ہونا ہے تو آج ڈائریکٹرز کا نام آنکن ہو رہا ہے تیرے ڈائریکٹرز کا چناؤں ہونا ہے اور ابھی تک لگ بگ 11 لوگوں نے نام آنکن کر دیا ہے 14 لوگوں کا نام آنکن ہونا ہے آج نام آنکن کی تھی ہے اور اگر چناؤں کی ستھی بنی تو وائس کو چناؤں ہو رہا ہے جنپاد میں ٹیمپریچرز ادھک ہونے سے بھیشار گرمی پڑ رہی ہے جس کے سمبند میں ایڈی ایم فائننس راجیش کمار سنگھ نے بتایا کہ اس سمیں بہت تیز گرمی پڑ رہی ہے اور لوگ کے ساتھ بہت تیز ہوا چل رہی ہے یادی اوہ شکتہ نہ ہو تو صبح 11 بجے سے 4 بجے تک باہر گھر سے باہر نہ نکلیں اور پانی کا ادھک سے ادھک سیون کریں اور سر کو ڈھک کر رکھیں کوئی سمسیہ ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے سلا لیں انہوں نے کہا کہ دوپہر میں نگر نگم کے دوارہ سیلٹر ہوم بنا ہے آپ وہاں رکھ کر آرام کر لیں اور دھوپ کم ہونے پر گھر جائیں اس سامنے گھرکپور نے اسے بات کرتے ہوئے ایڈی ایم فائننس راجیش کمار سنگھ نے کہا میں راجیش کمار سنگھ ایڈی ایم فائننس اور پرباری دیکاری آبدا ہوں میرا عام لوگوں سے عام نیواسیوں سے یہ انرود ہے کہ اس سمیں اتدی گرمی پڑ رہی ہے لو کے تھپیڑے بھی چل رہے ہیں جنجاوہ چل رہا ہے تو اگر بہت آپ کو آوشک نہ ہو تو صبح 11 بجے سے سائنکال لگ بھگ 3-4 بجے تک آپ ایتھا سمجھو گھروں میں ہی رہیں میں اس کو پونہ انرود کرنا چاہوں گا کہ صبح لگ بھگ 11 بجے سے سائنکال 4 بجے تک اور یدی اتدیک آوشک ہے اس دوران آپ کو باہر نکلنے کی آوشکتہ ہے تو آپ پانی لگاتار پیتے رہیں اور سر کے آسپاس چہرے کو آپ پریادت ڈھکے رہیں اس کے باوجود یدی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کچھ اسمجھا محسوس ہو رہی ہے کچھ ساری سمجھا محسوس ہو رہی ہے تو آسپاس جہاں پر بھی آپ کا پرائمری ہیل سینٹر ہے وہاں آپ سمپر کر لیں یا کہیں پر بھی چھایا ہو وہاں آپ بیٹ جائیں پانی پیئیں آرام کریں اور لوں سے اپنے آپ کو سویم کو بچائیں اس کے اتریق نگر چھتر میں جگہ جگہ سیلٹر ہوم بنے ہوئے ہیں میرا ایسے لوگوں سنرود ہے جو یاترہ پر گورکپور آئے ہوں یہ سمجھا ایک سبتہ اور ایسی ستی رہے گی میرا انرود ہے کہ ایک سبتہ تک آپ اپنا بچاؤ کر لیں جس سے آپ سرچھت رہیں ایس پی ساؤت عرور کمار سنگھ نے پوریس لائن کی وائٹ ہاؤس سباگار میں مانیٹرنگ سیل کی بیٹھک کی جس کے سمجھ میں ایس پی ساؤت عرور کمار سنگھ نے بتایا کہ نیا ایلے میں پیروی ایک اہم حصہ ہے اس پیروی کو نکٹ سے مانیٹرنگ کرنے کے لیے سبھی جنپدوں میں ایک مانیٹرنگ سیل کا گھٹھن کیا گیا ہے گوراپور کی مانیٹرنگ سیل نے پچھلے سال بہت اچھا کار کیا تھا جس کو آگے بڑھانے کے لیے مانیٹرنگ سیل کا وستار کیا گیا ہے کہ اب جنپد میں اپنی رچھک یا اس سے اوپر کے جو ادھکاری ہیں ان سب کو دو دو مقدمے ان کے نام سے آونٹیت کیا گیا ہے جس سے وہ مقدمے کی پیروی نیا ایلے میں توریت طریقے سے کر سکیں اور اپرادیوں کو زیادہ سے زیادہ سزا دل آسکیں اس کو دیکھتے ہوئے اتری و دچھڑی چھت کے ویہپاریوں کو بلائے گیا تھا ان کو بتایا گیا کہ پیروی کی کیا کیا باریکیاں ہیں اور کس کیس طرح سے ان کا کار کرنے کی ضرورت ہے اس سماندھ میں گوراپور نیو سے بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤت عرور کمار سنگھ نے کہا کرمیل جسٹس سسٹم میں ماننی نیا ایلے میں پیروی ایک بڑا اہم حصہ ہے اس پیروی کو بڑے نکٹ سے مانیٹرینگ کرنے کے لئے سبھی جنپدوں میں ایک مانیٹرینگ سیل کا گٹھن ہوا ہے گوراپور کی مانیٹرینگ سیل نے پچھلے برس بہت اچھا کاری کیا تھا یہ آپ سبھی کے سنگیان میں ہیں اسی کو اور آگے بڑھانے کے لئے مانیٹرینگ سیل کا ایک طرح سے وستار کیا گیا ہے کہ اب جنپد میں جتنے بھی سب انسپیکٹر یا اس سے اوپر کے رینگ کے ادھکاری ہیں سب کو دو دو مقدمیں ان کے نام سے آونٹیت کیے گئے تاکہ اس کی پیروی کو پیروکار کے مادھیم سے نیائیالے میں توریت طریقے سے وہ کر سکے اور بہتر پرینام ہو سکے دوسیوں کو زیادہ سے زیادہ معاملوں میں سجابیل سکے اسی معاملے میں سنسٹائز کرنے کے لئے آج جنپد کے اتری اور دکھنی چھیتر کے سب انسپیکٹرز کو بلائے گیا تھا اور ان کو اس بارے میں بتایا گیا کی پیروی کی کیا کیا باریکیاں ہیں اور کس کس طریقے سے انہیں ستر کرنے کی جبت ساتھی ساتھ جو آج کا آدھونک سمچنا تنتر ہے مارا اس کے مادھیم سے بھی اگر ہم پریاس کریں اور بہتر ریجلٹ آ سکتے ہیں سممن تامیلے کے لئے سپاہی لے کے جائیں گے لیکن اگر جس کی پیروی ہم کر رہے ہیں اس میں اس گواہ کو ہم واتس اپ کر دیں ٹیلی فون سے بات کر لیں پولیس یا میڈیکل ڈیپارٹمنٹ کے یا کسی این ایڈ ڈیپارٹمنٹ کے جو ادھکاری کرمچاری جنے گواہی میں آنا ان سے اگر ہم بارتہ کر لیں ان کے ورشتہ دکاریوں سے بارتہ کر لیں تو اس میں تیجی آئے گا تو اسی سندر میں یہ ترہ کا پرشکشن آئے گا گورکپور کے کوٹے کی دکانوں کو سی ایسی کے روپ میں وکشت کیا جا رہا ہے جس کے سمبند میں سپلائی انسپیکٹر عرور کمار سنگھ نے بتایا کہ شاسن دوارہ آرثی کی ستھی بڑھانے کے ادھے سے اچیت مول کی دکانوں کو سی ایسی کے روپ میں پریورتیت کیا جا رہا ہے جس کے لئے 384 دکانداروں نے اپلائی بھی کر دیا ہے سی ایسی آئی ڈی بنانے کے لئے شاسن کو پرستاؤ بھی بھیجا جا چکا ہے اس میں اچیت مولی وکریتا نئے راشن کارڈ کا آویدن راشن کارڈ کا اسٹیٹس چیک یہ سٹیمپ وکریت شکایت پنجی کرڑ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا ابھی تک 80 دکانداروں کو آئی ڈی دیا جا چکا ہے جلد ہی بھوکار شروع کر دیں گے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سپلائی انسپیکٹر عرور کمار سنگھ نے کہا شاسن نے اچیت مولی وکریتاوں کی آرثک بیوہارتہ بڑھانے کے ادیس سے اچیت مولی کی دکانوں کو CSC کے روپ میں پریورتی کرنے کا نیوڑے لیا ہے اس میں ہم نے 384 دکانداروں نے اپنا اپلائی بھی کر دیا ہے اور یہ کارپرگت میں ہے CSC ID کریشن کے لئے لکھنوں پرستاؤ جا چکا ہے اس میں اچیت مولی وکریتا 5 کلوگرام کا جو چھوٹے سرینڈرز ہیں وہ ابھی بکرے کر سکتے ہیں اس کے اترکت نئے راشن کارڈ کا آویزن کر سکتے ہیں ڈائٹا بیس میں کوئی اپڈیشن کر سکتے ہیں راشن کارڈ کا اسٹیٹس چک کر سکتے ہیں e-sٹیم بکرے کر سکتے ہیں سکایت پنجی کرن کی صوبیدھا ہے اس پکار کی جو صوبیدھائیں ہیں وہ انومن ہوگی ابھی تک ہمیں کو 80 دکانداروں کو بلیک وائٹ رسٹنگ ہو چکی ہے جلدی ہی وہ کارپر گورکپور میں بڑتی گرمی کو دیکھتے ہوئے ٹریفک پولیس دوارہ ناغریکوں کو راحت دینے کے لیے چوراہے پر لگے سگنل کو دو پہر بارہ بجے سے تین بجے تک یلو کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ گورکپور میں اس سمیں بھی شڑ گرمی پڑ رہی ہے دھوپ کا ٹیمپریچر تینٹالیس ڈگری سنٹیگریٹ پہنچ جا رہا ہے جس سے لوگوں کو سگنل پر راحت دینے کے لیے ٹریفک پولیس دوارہ چوراہے پر لگے ٹریفک سنگل کو بارہ بجے سے تین بجے تک یلو کر دیا جا رہا ہے جس سے ناغریکوں کو دھوپ میں نہ کھڑا رہنا پڑے اور ان کو گرمی سے راحت مل سکے وہیں اس سمند میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹریفک ڈاکٹر ایمپی سنگھ نے کہا کہ اس سمیں بہت تیز دھوپ ہو رہی ہے ناغریکوں کی سہولت کو دیکھتے ہوئے بارہ سے تین بجے تک سنگل کو یلو کیا جا رہا ہے کیونکہ دوپہر میں دھوپ کی وجہ سے لوگ کم نکلتے ہیں جس سے ناغریکوں کو کافی راحت مل رہی ہے ان کو ٹریفک سنگل پر دھوپ میں نہیں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے اور ان کو راحت مل رہی ہے ہم لوگوں کا پورا پریاس ہے کہ ناغریکوں کو کسی طرح کی سمسیا نہ ہو اس سمند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹریفک ڈاکٹر ایم پی سنگھ نے کہا اور بارہ سے تین کے دوران دن میں ٹریفک کا پریشہ دھوپ کی وجہ سے کم ہوتا ہے اس دوران ناغریکوں کو سنگل پہ نہ کھڑا ہونا پڑے تو اگر چو رہا کھالی ہے ٹریفک کا پریشہ نہیں ہے وہاں پہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے دو یا تین گھنٹے کے لیے سنگل کو کچھ سمائے کے لیے ناغریکوں کو گرمی سے دہا دینے کے لیے ٹریفک کو بلنگ بہت پہ چلانے کا فیصلہ کیا ہے تاکی گرمی سے بچنے کا جتنا بھی شمبک پریاش ہو اتنا ہم ناغریکوں کو شاہلیت پہ دان کر سکیں سر دوپہر میں نے ایک سامنگو دوپہر میں جب پی کابر ہوتے ہیں شورج جب بلکل تپ رہا ہوتا ہے اس سمائے بے بستہ موسیقی